تخم بلنگا کو نظر انداز نہ کریں اس کے اکیس انمول فوائد جانیں تخم بلنگا کے بیج تلسی کے بیجوں سے ملتے جلتے ہیں بعض لوگ اسے تلسی کے خاندان کا ایک پودا مانتے ہیں اس کا اصل نام تخم بلنگا ہے لیکن ہمارے ہاں اسے تخم بلنگا ہی کہتے ہیں اس لئے ہم اسی لفظ کا استعمال کریں گے تخم بلنگا کا استعمال ہمارے ہاں بہت کم کیا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ اس کے افادیت سے بھی نواقف ہیں اس لئے ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کو تخم بلنگا کے فوائد سے آشنا کروایا جائے زیادہ تر تخم بلنگا کا استعمال گرمیوں کے موسم میں شربت وغیرہ میں ملا کر کیا جاتا ہے یا پھر اس کا استعمال فارودہ وغیرہ میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے استعمالتے جسم سے گرمی کم ہو جاتی ہے اور تھنڈا کا احساس ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ اسے فروڑ دہی دودھ لسی لیمو پانی اور ملک شیک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں فیبر فاسفورس تھائیمین آئیوڈین کاربوہیڈریٹ زنگ تامبہ چکنائی ویٹامنز اور گریشن پائے جاتا ہے اب اس کے فوائد بھی جان لیتی ہیں تخم ملنگا ہماری جلد کو جمان رکھتے ہیں اور اس سے بڑھاپے کی آثار دیر سے نمائیاں ہوتے ہیں کیونکہ اس میں انٹیوکسیڈنٹ کی دگنا مقدار پائی جاتی ہے تخم ملنگا حازمے کو درست رکھتا ہے میدے کے لیے بھی یہ مفید ہے تخم ملنگا کھانے سے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح نورمل رہتی ہے تخم ملنگا سے وزن میں کمی بھی ہوتی ہے تخم ملنگا شیانیوں کی تنگی کو دور کرتا ہے اس لئے دل کے امراض میں مفید ہوتا ہے تخم ملنگا جسم سے زائد چربی کو کم کرتا ہے اور جسم کو تبانائی مہیا کرتا ہے تخم ملنگا زیابی طرح سے محفوظ رکھتا ہے اس میں کلشیم کی موجود یہ ہماری ہڈیوں اور پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے تخم ملنگا دانتوں کی صحت کو بھی برقرار رکھتا ہے تخم ملنگا کی استعمال سے چہرے کی داگ دبے اور دانتوں سے نجات مل جاتی ہے تخم ملنگا بالوں کی بہتر نشنوما کرتا ہے اس کے استعمال سے بال لمبے ہو جاتے ہیں اور قبل ازبک صفید ہونے سے بھی بچاتا ہے تخم ملنگا جوروں کے دردوں سے نجات دلاتا ہے تخم ملنگا کی استعمال سے جسمانی سوزش نہیں ہوتی تخم ملنگا اس کے استعمال سے نید اچھی آتی ہے تخم ملنگا بزن میں کمی لانے کے لیے بھی مفید ہوتا ہے تخم ملنگا پیٹ کے امراض سے بچاتا ہے تخم ملنگا بھوک کو کم کرنے میں مددگار ہے کیونکہ اس کے استعمال سے بھوک کم لگتی ہے تخم ملنگا کھانے سے کھانسی کو آرام ملتا ہے اگر جلد خوشک ہو خاص طور پر جب سردیوں کا موسم ہو تو تخم ملنگا کو پیس کر ناریل کے تیل میں ملا کر مالش کریں خوشکی دور ہو جائے گی جن مردوں کو مردانہ کمزوری کا مرض ہو وہ اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس کی تاثیر سرد ہوتی ہے اور یہ مزید جسم وہ ٹھنڈا کر دیتی ہے یا پھر وہ اس کے استعمال کم مقدار میں اور کبھی قبار کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا استعمال خاص مقدار میں ہی کرنا مفید ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں